السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج شیر افضل مروت کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتاری کے مناظر بھی اس وقت ہمیں موصول ہو چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے کس طرح سے شیر افضل مروت کو بلاخر گرفتار کیا گیا اور پنجاب میں شیر افضل مروت نے قدم رکھے ہی تھے اس سے پہلے کہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا شیر افضل مروت کو اٹھا لیا گیا ہے شیر افضل مروت نے آخر ایسی کیا بات کہہ دی ہے وہ تین چار منٹ کی گفتگو بھی میں نے آپ کے سامنے چلوانی ہے کیونکہ جو گفتگو شیر افضل مروت نے گرفتار ہونے سے پہلے کی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آج کا پورا دن بہت ہیپننگ والا رہا الیکشن کمیشن سے اپ ڈیٹس ہیں سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کے حوالے سے جو خدشہ اور جو ایکسکلیوسیو خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی آج وہ خدشہ درست ثابت ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جسز مظاہر نکوی نے ایک مرتبہ پھر لبکشائی کی ہے اپنی روداد اپنا مسئلہ قوم کے سامنے رکھا ہے جبکہ شوقت صدیقی کیس میں کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور سپریم کورٹ کی براہ راست کبریج جاری ہے اچھا تو یہ ہوتا کہ تمام تر کیسز جیسے ملٹری کورس میں سویلین کا ٹرائل کا کیس ہے اسے بھی اسی طریقے سے لائیو ٹیلی کوسٹ کیا جاتا بارال بڑی اہم خبریں ہیں جس پر میں آج بات کروں گا ناظرین اکرام عمران خان پر فرد جرم کا معاملہ ہے کل جو سائفر کیس کے اندر لگائی گئی عمران خان کے وقلاء کا یہ موقف تھا کہ فرد جرم پر خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے جب سگنیچر نہیں لیے تو فرد جرم نہیں لگی اب ایف آئی اے پروسیکیوٹر رزوان عباسی کہہ رہے ہیں کہ فرد جرم عدالت میں پڑھ کر سنائی گئی جس میں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا اور ضروری نہیں کہ اس پر ملزمان کے دس خط ہوں اس لئے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم لگ چکی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اوپن ٹرائل ہونا تھا پورے کا پورا ٹرائل جو جیل میں ہوا وہ کل ادم ہو گیا پھر انہوں نے اس کی ساری کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کر لیں اسلامباد ہائی کوٹ نے آرڈر دیا کہ آپ نے ٹرائل کرنا ہے جیل ٹرائل بھی کرنا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر کے دوبارہ کرنا ہے اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اب اسلامباد ہائی کوٹ کا ایک بڑا کلیر آرڈر ہے کہ اوپن ٹرائل ہو لیکن اوپن ٹرائل ایک دن انہوں نے کھرا کے دیکھ لیا صحافی اندر گئے مٹھی پر صحافی گئے وہ باہر آئے تو پورا نظام ہل گیا جب انہوں نے عمران خان کا اٹھنا بیٹھنا بتایا جب انہوں نے عمران خان کا کونفیڈنٹ ڈینس بتایا پھر نام نہاد اوپن ٹرائل ہوتے رہے کل بھی صحافیوں کو نہیں جانے دیا گیا پرسوں بھی اب اسلامباد ہائی کوٹ نے سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست پر ایک جانب تو ایف آئیے اور سابق وزیر سیکرٹری داخلہ کو نوٹسز جاری کیے ہیں عمران خان کے سائفر کیس میں سابق سیکرٹری داخلہ کمپلیننٹ ہیں جس پر عدالت نے عمران خان کی درخواست پر ایف آئیے اور سابق سیکرٹری داخلہ کو نوٹسز جاری کیے جبکہ عدالت نے عمران خان کے حکم امتنا کی درخواست پر بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں دوسری جانب ایف آئیے کی جو درخواست ہے جس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی کہ اسلامباد ہائی کوٹ کا آرڈر تو ہے اوپن ٹرائل کا لیکن خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذلکرنین نے پروسیکوشن کی درخواست پر سمات کی جسے پروسیکوشن نے سیکشن چودہ اے کے تحت گزشتہ روز دائر کیا تھا اب سائفر کیس کی ان کیمرہ سمات کی درخواست منظور کر لی گئی ہے دورانے سمات ایف آئیے کے پروسیکیوٹر رزوان عباسی نے اپنے دلائل پر کہا کہ افیشل سیکریٹ ایک کے سیکشن چودہ کے تحت سمات ان کیمرہ ہونی چاہیے حالات اور واقعات کے تناظر میں خفیہ ٹرائل کا کہا گیا ہے اور سائفر سیکریٹ تھا تو سمات بھی ان کیمرہ ہونی چاہیے رزوان عباسی نے کہا کہ چارج فریم ہو چکا ہے شہات نے ریکارڈ ہونا ہے اور شہات نے ریکارڈ کرتے وقت سیکریسی کو مدنظر رکھا جائے اس دوران شاہ محمود قریشی کے وکیل نے کہا کہ ہم نے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن کا لدم قرار دے کر اوپن ٹرائل کا حکم دیا ہمیں میڈیا سے علم ہوا کہ فرد جرم آئد ہو چکی ہے اس پر جاج نے پوچھا کہ آپ سمات کے دوران کہاں تھے سب کے سامنے چارج فریم ہوا تھا فرد جرم عدالت میں پڑھ کر سنائی گئی بعد ازاں عدالت نے پروسیکیشن کی صدا منظور کرتے ہوئے سائفر کیس کی ان کیمرہ سمات کی درخواست منظور کر لی عدالت نے کہا کہ صرف ملزمان کے فیملی میمبرز کو دوران سمات کمرہ عدالت میں رسائی دی جائے گی اب ہائی کورٹ کے آرڈرز کیا میٹر کرتے ہیں جب عمران خان کے لیے سارا نظام اس طرح ننگا ہو کر ناچنا شروع کر چکا ہے دوسری جانب جسٹس مظاہر نکوی نے سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی کو بھی اوپن کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اگر تو جسٹس مظاہر نکوی کرپٹ ہیں ان کے خلاف ریفرنس ہے اور ان کے خلاف ثبوت بڑے بہترین ہے تو ایسا کیوں کریں گے قاضی صاحب بھی تو سپریم کورٹ کی کاروائی براہ راست نشر کرتے ہیں تو جسٹس مظاہر نکوی نے کہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میری آئینی درخواستوں کو نئی فکس کرنا نہ کریں سپریم کورٹ میں درخواستیں آنے کے باوجود سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی چلانی ہے یہ سب کچھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کرنا ہے انپریسیڈنٹی ڈیک کریں لیکن کم از کم عوام کے سامنے تو رکھیں جسٹس مظاہر نکوی نے سپریم جوڈیشل کانسل میں اپنے خلاف کاروائی کے معاملے پر جوڈیشل کانسل کو خط لکھا ہے اور خط میں کہا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کیس میں سپریم کورٹ نے جوڈیشل کانسل کی کھلی سماعت کا حق تسلیم کیا میری درخواست ہے میرے خلاف بھی جوڈیشل کانسل کی کاروائی کی کھلی سماعت کی جائے خط میں کہا گیا کہ پاکستان کا آئین مجھے کھلی سماعت کا حق دیتا ہے میں نے جوڈیشل کانسل کی تشکیل پر اترازات اٹھائے ہیں کانسل کے ان کیمرہ اجلاس کی وجہ سے میرا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے کانسل کاروائی کی وجہ سے مجھے تزہیق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے خط میں مزید کہا گیا کہ شفاف ٹرائل کا تقاضہ ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے لہٰذا جب تک میری درخواستوں پر فیصلہ نہیں آتا تب تک جوڈیشل کانسل کی کاروائی کو روکا جائے جسد مظاہر نکوی نے خط میں لکھا کہ میری جوڈیشل کانسل کے سامنے متعدد درخواستیں زیرے التباہ ہیں تیرہ نومبر کو میں نے نوٹس کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا اور اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا میری دونوں درخواستیں پندرہ دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو یہ سب بھی عوام کو دکھایا جانا چاہیے ایک سابق اسلامباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی کی سماعت اگر براہ راست نشر ہو سکتی ہے تو حاضر سروس جج پر جو ریفرنس ہے اس پر بھی قاضی صاحب بہادری کریں اور دکھائیں پوری قوم کو دوسری جانب ناظرین اکرام شیر افضل مروت کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا ہے تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت لاہور ہائی کورٹ پہ ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے تھے جہاں انہوں نے وقلہ سے خطاب کیا اور میڈیا سے گفتگو بھی کی ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے واپسی پر انہیں جی پیو چوک سے حراست میں لیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت کو بھی تھری ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ناظرین اکرام شیر افضل مروت کی گرفتاری کے کچھ مناظر ہیں جو آپ کے سامنے میں چلوا دیتا ہوں تاکہ چیزیں مزید آپ کے سامنے کلیر ہو جائیں اور شیر افضل مروت کی جو میڈیا سے گفتگو ہے وہ بھی آپ کے سنواتے ہیں آپ کلیپس میں دیکھ سکتے ہیں شیر افضل مروت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں میں خود چلا جاتا ہوں لیکن شیر افضل مروت کو گسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا اب یہاں سے ان کو کہیں نامعلوم مقام پر لے جایا گیا ہے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان میں آئین اور قانون کا حال ہے طاقتور بدماشیاں کس طرح سے کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں جی پیو چوک کے قریب سے گرفتار کیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر یہ تھیری ایم پیو کا ایک نوٹیفکیشن جاری کرتی ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اریسٹ کر لیا جاتا ہے غیب کر دیا جاتا ہے تو بے شرمی کا ہر لیول جو ہے وہ کراس کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا کنسرن بھی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان چند رانماؤں میں سے ہیں جو ریسنڈلی بہت زیادہ وکل ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو موبیلائز کیا ہے شیر افضل مروت کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے اب پاکستان تحریک انصاف کیونکہ لاہور میں موبیلائز ہونا چاہ رہی تھی لاہور میں اپنے معاملات کرنا چاہ رہی تھی اب آپ کو سنواتے ہیں کہ شیر افضل مروت نے کیا باتیں کی ہیں یہ ذرا سنیں پاکستان میں کوئی اور لمحہ نہیں آنا ہے کوئی دوسرے نسائشی مومنٹ نہیں ہے آج پاکستانی اگر یہ ریالائز کر لیں ان چون دنوں میں صرف اور صرف اپنے حق کے لئے نکلنا ہے آپ کے ہوت کا حق آپ کی ازادی کا حق آپ کے آرٹیکل نئی کا حق آپ کے آرٹیکل چاہر کا حق اور آپ کے چادر اور چاہدیواری کے تقدس کا حق آپ کے آرٹیکل چودہ کا حق آپ کے آرٹیکل انیس کا حق یہ آپ کے حقوق یہی لکھوک کی جنگ خان لڑ رہا ہے آپ کے نسل کے لئے آپ کے آنے والے بچوں کے لئے ہم لیٹیہ کہتے ہیں گل یہ کہنے کو تیار ہے خدا رہا احساس کریں آج نہیں نکلو گے آج رہ گئے پھر کبھی آپ کو مکن نہیں کریں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ گفتگو سنی شیر افضل مروت کا قصور شیر افضل مروت کا جرم شیر افضل مروت آئین کے آرٹیکل یاد کروارے ہیں اور لوگوں کو پرامن طریقے سے باہر نکلنے کا کہہ رہے تھے لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر یہ مومنٹم لاہور اور پنجاب میں بن گیا جو خیبر پختونخواہ کے اندر اس وقت انسٹاپیبل ہو چکا ہے تو پھر بہت سی پرابلمز ہو جائیں گی بہت سی منصوبہ سازوں کے منصوبوں کو بڑی بڑی بریکیں لگ جائیں گی ظاہری بات ہے اس لیے یہ لوگ مزید ننگے ہو کر اپنے نکاب ہتار رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا